ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس عمل کی پہنچتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجرِ اسفت کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے ملتظم کہا جاتا ہے اور یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے یہاں ایک ایسا عمل جو لوگ عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں وہ اس جگہ کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں اللہ ان کی ہر دعا قبول فرما لے گا اب جو لوگ حج عمرے پہ نہیں گئے اب وہ کیسے دعا کریں میں ان کو بھی اجازت ایک خاص طریقے سے دے رہا ہوں اور ہمارے اقابر نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہے میں اپنی بات کبھی نہیں کرتا اس لیے کہ ہم بڑوں کی بات کرنے والے ہیں بڑوں سے لے کر علم آپ تک پہنچانے والے ہیں اور بڑوں کی نسبتیں ہمیں بڑا بنا رہی ہیں تو اس لیے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں یا صحابہ کی بات کرتے ہیں یا اہل بیت کی یا اولیاء اللہ کی اب قرآن پاک سے ہم چیزیں اخذ کرتے ہیں یا سنت نبوی سے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس یہ جو ملتظم کی جگہ ہے دروازے کے ساتھ حجرِ اسوت اور دروازے کے درمیان جو جگہ ہے یہاں پر کھڑے ہو کر لپٹ کر جو دعا کروگے اللہ رد نہیں کرے گا لازم قبول کرے گا جب اللہ کے پیغمبر یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور راوی مفسرِ امت پوری امت کے سب سے بڑے قرآن پاک کی تفسیر کے امام حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو پھر آپ نے اپنے شگردوں سے کہا حضرتِ قطادہ سے حضرتِ قطادہ نے اپنے شگردوں سے کہا اور آپ کے ابن عباس کے ایک بڑے شگرد اکرمہ ہیں ان سے بھی آپ نے یہ فرمایا اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شگرد امام شاہبی کو کہا انہوں نے امام زہری کو کہا انہوں نے عربہ کو کہا اب یہ آگے چلتا رہا سلسلہ اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی تک یہ سلسلہ آیا اور پھر حدیث کی یہ اجازت یہ اس حدیث کی اجازت شاہ ولی اللہ تک پہنچی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے رحمت اللہ علیہ نے اس کی سندلی اجازت کی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے آپ کے بھانجے شاہ اسخاق رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند لی شاہ اسخاق رحمت اللہ علیہ سے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت لی حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ سے شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت لی مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ سے آپ کے تلامزہ کسیرہ نے اجازت لی جن میں مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے لوگ تھے اور پھر ان سے حضرت مولانا عاشق الائی صاحب بلند شیری رحمت اللہ علیہ نے اجازت لی تو مجھے حضرت کے بیٹے جو خود تشریف لائی پاکستان اور عرب سے اور حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب کو سر حفظ اللہ تعالی نے اس آلی سنت کے ساتھ اجازت عطا فرمائی تو میں آپ احباب کو اس کی اجازت دیتا ہوں سننے والوں کو محبت کرنے والوں کو کہ ملتظم پہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو میں نے جب بھی کوئی مشکل آئی ملتظم پہ جا کے دعا کی میری دعا قبول ہو گئی کبھی رد نہیں ہوئی قطادہ فرماتے ہیں اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی وہاں جا کے ابن عباس سے سننے کے بعد دعا کی کبھی میری دعا رد نہیں ہوئی پھر تابعین کی جماعت یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ اور اس کے بعد مولانا قاسم ننطوی اور یہاں تک کہ آج تک جتنے محدثین ہیں یہی جملہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہاں جو مانگا ہے قبول ہوا ہے اور میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد شیبی کے لیے کبھی لوکوں نے ہم نے فرنڈنگ اس طرح جا کے نہیں کی باہر ملکوں میں نہیں کی اور نہ عرب نے کوئی پیسہ یہاں دیا نہ کبھی لگایا میں جب جاتا تھا عمرے پہ سال میں تین چار بار اللہ لے جاتا تھا تو ملتظم پہ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ مسجد کی یہ حصہ آپ تعمیر کرنا ہے پردہ غائب سے معاون دے دے واپس آتے تھے اللہ پردہ غائب سے کوئی نہ کوئی معاون دے دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے شاید چندہ کر کے آئے ہیں لیکن یہ ملتظم نے ہمیں دیا ہے میں آپ کو اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں اور اللہ کے اس گھر میں جس نے مانگا ہے وہ رد نہیں ہوا اس کا آپ ادھو ادھو نہ پھرے جا کر بلکہ سیدھے ملتظم کو پکڑ لے بس دن میں ایک بار بھی جا سکیں بس مانگ لے جا کر لپٹ کے رو لے اور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اب میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں جو لوگ وہاں ہیں وہ ملتظم پہنچ جائیں جو گھر میں ہیں جو نہیں جا سکرے عمرے پہ حج پہ وہ اپنے گھر میں قبلے کے طرف رخ کریں اور کھڑے ہو جائیں اور ایسے تصور کریں جیسے دروازے کو پکڑا ہوئے کعبے کے اور ہے بھی اللہ کے فضل سے ہم جس طرف قبلے کی طرف روخ کرتے ہیں یہ برسغیر پاکستان کے لوگ خاص طور پر انڈیا کے لوگ بنگلہ دیش کے لوگ تو قبلہ دروازے کی طرف ہمارا ہے اب آپ دروازے کی طرف یوں ہاتھ کریں اور یورپ امریکہ باقی دنیا والے بھی تصور میں دروازہ لے آئیں اور دروازہ گویا کہ بیت اللہ کا آپ نے پکڑ لیا ہے ایسے تصور کریں اور یہ آپ آئیت کریمہ پڑھیں یہ آئیت کریمہ اب یہ آپ یارہ بار پڑھ کے دعا کریں وہاں ہیں تو وہاں دروازہ پکڑ کے یارہ بار پڑھ کے دعا کریں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی قبول ہو جائے گی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين